کینیا میں ٹیکس میں اضافے کے خلاف عوام کا احتجاج رنگ لیایا کینین صدر ویلیم روٹو نے فائنانس بل دوہزار چوبیس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کینین اقبار دی اسٹار کے مطابق صدر ویلیم روٹو نے اپنی تحافظات کے ساتھ فائنانس بل پارلمنٹ کو واپس بھیجوایا کینین صدر ویلیم روٹو کچھ دیر بعد قوم سے خطاب بھی کریں گے بجٹ میں ٹیکس میں اضافے کے خلاف احتجاج کے دوران بائیس افراد ہلاک اور ایک سو ساٹھ زخمی ہوئے